آج کا بلوگ کی شروعات ہوتی ہے ادھر سے یہ ہے ناٹے یہ ہے ناٹی اور یہ ہے راجو اور یہ لوگ یہاں بیٹھ کے گیم کھیل گئے ہیں کیا ہوا کائے کچھ سکتے ہیں بھائی تو امی کے لیے لینے تھی چپل تو آگے میں شاپ پر چپل لینے اور یہ ہے ادھر وارس کی دکان اس کے ساتھ پھر میں چلا گیا چوک ادھر بھی کچھ سمان لینا تھا تو آج ہم سب کو ایک جگہاں ولیمے میں جانا تھا اس کے لیے میں تیاری کر رہا تھا پینڈ اور شرٹ میری ریڈی ہو گیا اور میں تیار ہو گیا ہوں اور اب ہم چلتے ہیں ولیمے میں تو ہم لوگ پہنچ گئے لون اور ہمیں یہاں مل گیا ارزان ارزان جا رہا تھا کیونکہ یہ ہم لوگ سے پہلے آیا تھا انس راج یہاں پر بہت لیٹ سے پہنچے تو یہ لوگ ایسے ہی کرسی بھی بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگے ہم لوگ دیڑ سے آئے نو بجے اور بھیڑ کھتم ہو چکی ہے کھانا پینہ ہو گیا تو ادھر لگا ہوا تھا پان کا اسٹال تو ہم سب مل کر یہاں پان کھانے لگے مل کرسا پر رہے ہیں آج گیا 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 سناٹا رہے ہیں یہ اممی والی اب ہم لوگ چال رہے ہیں گھر تو یہ ہے ریلوے سٹویشن ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے لکھنا ہوں یہ تو ہی اممی کی چوڑیاں اٹھا اٹھا پھیک رہی ہیں اس کو چوڑی پہننے کے بہت ساک چڑا ہے یہ ہے یہ ہے ناٹے آئیے بھائیا جو اس سے لڑا رہی ہے آئیے ہمارا سیدھت آنا بھائیا تو ہی گائز بھائنگ کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے کہ آپ سے بچے ہوں گئے تو آج ہے سنڈے کل سیٹر رہ تھا رات میں جب شادی میں گیا تھا اب لاغ کے اینڈنگ اینڈنگ نہیں لے پایا اور آج ہے سنڈے ابھی بجھ رہے ہیں ساڑے گیارک قریب اور آج بہت کام ہے ساف سفائی ہو رہی ہے یہ گھر کی یہ دیکھیں اس میں پیاج رکھا جاتا اس کو بھی دھلا اس میں کچھ سمان رکھا جاتا ہے امی کا کاسمیٹک کا تو یہ بھی دھل لیا اب تھند آر یہ تھند سے پہلے گھر کی سفائی ہوگی سب سے لاشٹ میں اچھا ساف ہوگی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گن پھیلا یہاں پہ اتنا پھیلا ہوگا ہے کہ ساری خاد مٹس ابھی کٹھا کرنا ہے پت جھڑ ہو گئے پتیاں ساری جھڑ چکی ہیں یہ دیکھیں ٹکلے ہو گئے ہیں سارے پیڑ میرے تو اب ان کو باد میں ہی ساف کروں گا سب سے آخر میں اس کو ساف کروں گا تو یہ ہے روٹی میکر جس کو لیتا ہے روٹی چھوڑ کر باہر کس پہ سبر ہو جاتا ہے اس پہ آپ بریٹ روشٹ کر لو کچھ بھی کر لو بس پہ روٹی نہیں بنتی روٹی فیلال ایسے بنتی ہے کہ آپ تراند بنا تراند کھا لو اگر تھوڑی دیر بھی باہر اس سے رکھ دیا تو وہ روڑ جیسے ہو جاتی ہے تو اس میں لگ گیا تھا جنگ یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا تو اس وجہ سے رکھے رکھے اس میں لگ گیا جنگ یہ دیکھیں پر پہلے ہی چمکتا تھا پورا شٹیل دیکھئے پورا آپ کا چہرہ بھی دیکھ سکتا تھا اس میں لیکن جنگ لگنے کے بعد ابھی تھنڈ شروع ہو گئی تو ابھی تھوڑا یوز ہوتا ہے تو اس کو جو ہے بھی اچھے سے دھولا اس پر جنگ لگا تھا اس کو خروج خروج سے ساف کر دیا چکنا ہو گیا ابھی دھوپ میں رکھ دے رہا ہوں پانی آ گیا تھوڑا ہی دھوپ لگ جائے سوک جائے یہ ہے میری تکھیا جس کو ابھی دھولا ہوں پل اس کو میں نے دھولا تھا آج سوگ گیا اور یہ ایک ایسی اور تکھیا وہ بہت پرانی ہو گئی تھی اس کا کپڑا جو ہے تو یہ اس کی روئی ہے جس کو اچھے سے دھول دیا تھا وائٹ ہو گئی ہے اب یہ والی روئی ہے یہ والی تکھیا میں ڈال کر اس کو اچھے سے بھر دیں گے تاکہ یہ فول جائے اور اچھے سے یہ دیکھو یہاں سے لائے بھی کھول گئی ہے تو یہ وہ روئی ہے جو چپک گئی تھی اور اگر اتنی روئی تھی تو اتنی اتنی ہو گئی تھی سب دھولنے کے بعد تو ابھی اس کو اچھے سے ایسے کر دیا ہے مطلب ایسے نوچ نوچ کے تو سب کچھ تمہیں دیکھو کتنا ڈھیر سارا ہو گیا تو ابھی یہ اس میں بھرنا ہے تو یہ ہماری تکھیا بن کر ہو گئی ہے تیار تو یہ ہمارا اچھا سا پلو ہو گیا تیار یہ دیکھو بلکل فولا فولا صافت سا تو تکھیا بنالی نیچے گیا تو فلچ کا پانی نکل رہا تھا برف اس کی دل گئی تھی تو فلچ کے صاف صفائی کیا اور بہت زورگ بھوک لگ گئی تھی تھک گیا کے لئے تکھیا بنان بہت زیادہ ٹائم لگ گیا یہ آج کا ہمارا کھانا سبجی پوری کیونکہ پاپا کی دعوت تھی اس لئے رات میں یہی بن گیا اگر پاپا کھاتے گھر پہ تو پورا کھانا بنتا پاپا کو یہ سب نی پسند چلو اچھا یہ ہے تو اے گائز سواگت ہے آپ کا میرے وہی بلوگ میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ تین دن سے یہ بلوگ چل رہا ہے شاہ یاد میرے خیال سے یہ تیترہ دی نہیں ہے اور مجھے ٹھنڈ لگ بھی تھی نہیں تو میں نے ہوتری ڈال لی اور ابھی یہی ہے فیلال جالے لگ گیا ابھی اس کی ساہوگی ساف سفائی آج مجھے کالج جانت لیکن نہیں گیا کل جاؤں گا لیکن آج جو ہے ساف سفائی کر لیتے ہیں پہلے اور مجھے رہا ہے آج مجھے ٹھنڈ لیتے ہیں پہلے گھر کا دھالا جو لگ گئے ہوئے تھے سارے ساف ہو گئے دھول بھی ساف ہو گئے اب دھولائی کرنی ہے کچن بھی دھولنا ہے لیکن پہلے پورا سیگڑی سے دھلتے 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 یہاں آئیں گے پھر ساڑا پانی چل جائے گا ادھر تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی اسے کیا تھا ہے اور آپ کی بھی یہ ہے کہ ٹھینڈ آنے سے پہلے گھر کی سفائی کرنی ہے تو پورا گھر ساف ہو گئے اوپر بھی ساف سفائی ہو گئی خالی چھت بچہ ہے اور یہ بچہ ہے تو پھلال اندر جو ہے نیچے کا اس کو اچھے ساف کر لیں اس کے بعد یہ ساف سفائی ہو جائے میں نہا کر پھرش ہو جاؤں گا پھر کل چلتے ہیں کالیج اس کے بعد پھر چھٹی ملے تو آرام سے اچھا ساف کر لیں گے تو اوپر سے دھلائی کرتے کرتے دیکھئے نیچے آ گیا ہوں اور یہ دیکھو پانی بہرہ میرا ہاں تو کیچن ہو گیا پورا کھالی اب یہ سامنے ہالی ٹائل یہ والا پتھر اور پھر یہ کیبینٹ دھلتے 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 ہم چلے جائیں گے سارا پانی لے کے ادھر سارا سمان ادھر رکھا ہو اس پہ کچھ رکھ دیا ہے تو کیچن اچھے سا ساف کر دیا ہے ساری ٹائل چکو چمک رہی ہے سب ٹائل سارے ساف ہو گے سارا سمان اپنے جگہ پہ رکھ دیا ابھی یہ جو آپ دیکھ رہا سارے ڈیبے چھوٹے والے یہ سو ایسے رکھیں یہاں پہ ایک شلپ بنے گی پوری یہاں سے لے کے ہاں تک تاکہ چھوٹے ڈیبے اس پہ رکھے جا سکے یہ پورا کھالی ہو سکے کاؤنٹر پورا اور یہ سب بھی ہائٹ کرنے کے لیے اس پہ جو سورج بنے گا تاکہ یہ جو فالتو کی سمان ہے اس پہ چلے جائیں ساری اس پہ رکھ اٹھیں پھلال ابھی تو یہ سب ایسے ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ جگہ تو ہے نہیں پہنچ پانے کیوں ابھی نہاں لیکن ابھی کچھ گندے کب کرتا نہیں ہے کاج کے اور یہ یوز بھی نہیں ہوئے اس کے باوجود یہ دھول مٹی ہے سالوں سال اسے پڑے رہتے ہیں اور یہ دیکھو اپنے آپ گند ہو گیا یہ پڑے پڑے تو ان کو ابھی بھی ساکھ کرنا ہے تو یہ ہے ہماری نئی لائٹ جو آپ سے پہلے دکھایا تھا اور آج تھی ہلڈی یہ لوگ آئے ہیں گھر پر بغل والے گھر میں تھی ہلڈی سب لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھر آم اب بتایا ہے کہ نہیں تو بغل میں چچی گھر میں تھی ہلڈی ان کی لڑکی کی اور تو سبایت مہمان ابھی سب چلے گئے اور ہو چکی شکردان بٹو آکے بیٹھی ہے اے تو ابھی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے اور یہ بلوگ یہیں تک تین دین کا بلوگ یہیں تک تھا تو بائی بائی پھر ملیں گے